ار کے مسائل کیا ہیں وہ آج کے پہلے ہی صفحے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے جو آج ہم نے تلاوت کی زہار کہتے ہیں مرد کا عورت کو ایسا جملہ کہنا کہ وہ تم پر حرام ہو جائے جیسے اس کو اپنی ماں سے مشابہت دے دیا تو میرے لئے میری ماں کے فلا حصے کی طرح ہے یا یہ کہنا کہ میری بہن کی طرح ہے تو میرے لئے میری پھوپی کی طرح ہے میری خالہ کی طرح ہے میری بھانجی کی طرح ہے میری بھتیجی کی طرح ہے میری نانی کی طرح ہے میری دادی کی طرح ہے یعنی یہ محرم عورتیں جتنی بھی ہیں جن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا جیسے ماں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا بہن سے کبھی نہیں ہو سکتا تو جو محرم عورتیں ہیں ان عورتوں سے تم اگر اپنی بیوی کو تشبیح دے دیئے کہ تُو میرے لئے ویسی ہی ہے جیسے یہ محرم عورتیں ہیں تو یہ زہار ہو گیا زہار طلاق کے برابر کا حصہ ہے یہ لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہ کیا ہے طلاق اگر تین مرتبہ دے دیا تو وہ خارج ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ عدد گزار کر دوسرے سے نکاح کر لے زہار میں ہوتا یہ ہے کہ تم پر وہ عورت حرام ہو گئی اب تم اسے نہ چھو سکتے ہو نہ تم اس کے ساتھ جیسے پہلے کی زندگی تھی ویسے گزار سکتے ہو ہاں اب اسے واپس لوٹانا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آج کے اس پارے میں سور مجادلہ میں احکام بیان فرمائے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس سے زہار ہو گیا ہے وہ کنٹینیو ساٹھ روزے رکھے گا ساٹھ روزے رکھے گا ساٹھ روزے اس میں سے بیچ میں ایک بھی نہیں چھوڑنا ایک چھوڑا تو پھر کنٹینیو اب سے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں ناقص ہو گیا چھوڑ گیا تو پھر سے اسے یہ مرد کے لئے سزا ہے کہ تُو نے اپنی بہن سے اس کو مشابہ دی اپنی ماں سے مشابہ دی اب کفارہ اس کا یہی ہے ساٹھ روزے کنٹینیو رکھو اگر یہ ساٹھ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ مزاق بھی سیریس کے مقام پر ہی ہو جاتا ہے یعنی طلاق اگر مزاق میں کر دیا تو حقیقت ہو جائے گی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مزاق بھی اصل میں ہی شمار ہوتا ہے ہسی کھیل میں مزاق مستی میں اگر کفر کوئی جملہ کہا تو کافر ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ وہ مزاق میں چل رہا ہے کفر طلاق اور نکاح مزاق میں بھی ہو جاتا ہے ایسی کھیل کود میں ہی کر لیا تو یہ تمام چیزیں اصل کے برابر ہو جاتی ہیں خیر تو یہ زہار کے مسائل ہو گئے ہر ایک مسلمان کو ان تمام مسائلیں